مووی کا سٹار جے نامی آدمی سے ہوتا ہے جو تلاح کے بعد اکیلے گھر میں بری حالت میں رہ رہا ہے وہ ہر ونسڈے کو ایک ہی انجان عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں بس اپنی نیتز پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں جے تو اس عورت کا نام تک نہیں جانتا ہے لیکن اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا اس کی نیتز پوری ہو رہی تھی یہ اس کے لیے کافی تھا تب ہی وہ لیڈی پھر اس کے گھر آ جاتی ہے اس کے واش روم سے نکلتے ہی جے اس پر لپک پڑتا ہے اور اس سے پرجوش طریقے سے کس کرنے لگتا ہے دونوں ایک ایک کرتے اپنے سب کپڑے اتارتے ہوئے فک کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی آگ بجانے کے بعد وہ عورت کوئی بھی بات کے بغیر وہاں سے نکل جاتی ہے جے خود کو بہت ہی اکیلا محسوس کرتا ہے اور اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ریسٹورانٹ میں کام کرنے والے لڑکے کو دوست بناتے اس کے آگے اپنے دل کا حال رکھتا ہے پھر وہ اسے گھر ڈوننے میں ہیلپ بھی کرتا ہے ایک سین میں ہم پھر سے جے کو اس لیڈی کے ساتھ نیکر دیکھتے ہیں جے ایک تم اٹھ کے سوفی پہ پیٹ جاتا ہے اور بہت ہی پیار سے اسے سوئے ہوئے دیکھنے لگتا ہے اور یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا وہ لیڈی فورا نین سے جا کے واپس چلی جاتی ہے جے کے دل میں پتہ نہیں کیا آتا ہے وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن تھوڑی ہی آ کے جا کے وہ اسے بھیر میں کھوتے ہوئے واپس گھر چلا جاتا ہے جہاں وہ پھر سے پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کیسے اس کی وائف اس کی فزیکل نیتز پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی اس لیے جے اس کا انڈر ویس سمیل کرتے ہوئے مبک کرتے اپنے نیتز پوری کر رہا تھا اگلے ہی سین میں ہم پھر سے جے کو اس لیڈی کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے پاتے ہیں جب وہ لیڈی جے کے گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس کا دوست اسے دیکھ لیتا ہے جسے جے یہ کہہ کے ڈال دیتا ہے کہ وہ صرف اس کی لان لیڈی ہے اور چیک کرنے آئی تھی کہ جے کو اس گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں اپنے دوستے جان چھڑوا کے جے ایک بار پھر اس لیڈی کا پیچھا کرنے لگتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اسے پسند کرنے لگا تھا اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اس بار وہ اس کا انڈ تک پیچھا کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک تھییٹر میں ایکٹنگ کرتی ہے مزید جے پہ یہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ مارڈ ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے جو وہیں اس کا شو دیکھ رہے ہیں اس سب سے ٹسٹرپ ہوئے جے شو وہیں چھوڑ کے وہاں سے نکل جاتا ہے جے اپنے اسے جوب والے فرنڈ کے پاس مشورہ لینے جاتا ہے وہ اسے اپنی ساری سیچویشن بتا کے پوچھتا ہے کہ وہ اس لیڈی سے جان کیسے چھڑوا ہے جس پہ وہ جے کو سمجھاتا ہے کہ وہ لیڈی اکیلے سب کے لئے ذمہ دار نہیں ہے جے نے بھی کبھی اسے کوئی سوال نہیں کی اگر وہ آتی ہے تو ہر باری جے بھی اسے آنے دیتا ہے جو وہ مانگتی ہے جے بھی وہی چاہتا ہے اس لیے اس عجیب بے نام رشتے کے لئے وہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اب جے سب اس عورت پر ڈال کے اسے غلط نہیں بول سکتا ہے پھر سے اس لیڈی کے آنے کا دین آ جاتا ہے جے اس کے آنے سے پہلے گھر کی اچھی سے صفائی کرتا ہے اور پھر اس کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے لیکن اس دن وہ آتی ہی نہیں آخر میں جے کی امید روڑ جاتی ہے اور وہ اس کے نہ آن کی وجہ پوچھنے واپس تھیٹر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے پھر اسے اس لیڈی کا ہزبنڈ آنڈی ملتا ہے جسے جے کو پتا چلتا ہے کہ اس لیڈی کا نام کلیر ہے جے اسے ساری مطلب کی انفرمیشن نکلواتے ہوئے چھپکے سے غائب ہو جاتا ہے اگلے دن وہ واپس اپنے جاب بالے فرنڈ کے پاس جاتا ہے اس پر وہ جے سے کہتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے پاس ضرورت کے وقت میں ہی جاتے ہیں ان دونوں کے سیچویشن میں صرف ایک دوسرے کے کہے بغ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں کلیر جیسے کچھ مانگ بھی نہیں رہی ہے نہ کوئی پیسہ نہ کمیٹمنٹ کیونکہ رشتے میں ہمیشہ امیدیں آ جاتی ہیں جو اگلا انسان پورا نہیں کر پاتا اور یہی رشتوں کو ختم کرتا ہے جے پھر سے خود کو بیچارہ ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ اسے چیٹ کر رہی ہے جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ جے کے زندگی میں بھی کوئی اور لرکی ہوگی یہ سن کے جے بخلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں میری زندگی میں کلیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے دن با دن جے کلیر سے اپسیس ہونے لگا تھا وہ ہر چکا اس کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے ایک دن جب وہ کلیر کا پیچھا کر رہا تھا تو کلیر کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اس دیو اسے چکمہ دیتے ہوئے ایک شاپ میں چھپ جاتی ہے اور الٹا وہ جے کے پیچھے جانے لگتی ہے کہ جاننے کے لیے آخر وہ کیا کرے گا پھر جو وہ کرتا ہے وہ دیکھ کہ اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں جے اس کے تھییٹر چلا جاتا ہے کلیر پریشانی کے عالم میں وہ ہی سے مر جاتی ہے تیٹر میں جا کے جے واپس سے کلیر کے ہزبن سے باتیں شروع کر دیتا ہے وہ کلیر اور انڈی کی ذاتی زندگی میں گھسنے کی پوری کوشش کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ ان کی شادی شدہ زندگی میں ایسا کیا چل رہا ہے جو کلیر اپنے ہزبن کو دھوکہ دے رہی ہے وہ بھی ایسا ہزبن جو اسے دلو جان سے پیار کرتا ہے جی انڈی کو ایسے شو کرتا ہے جیسے اس کی وائف اسے دھوکہ دے رہی تھی تاکہ وہ جان سکے کہ اگر انڈی کو کلیر کی حرکتیں پتا چلے گی تو وہ کیا کرے گا جی انڈی کی باتیں سن کے بہت حیران ہو جاتا ہے کیونکہ انڈی کہتا ہے وہ اپنے رشتے کو آخر تک بچانے کی کوشش کرے گا پھر ان کے بیچ اسی ٹاپک پر بحث چلتی رہتی ہے آخر میں انڈی کہتا ہے کہ شادی ایک بہت ہی پاوتر اور خوبصورت رشتہ ہے اسے چلنے کے لئے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں جو انڈی ہر موقع بھی دے گا ان ساری باتوں سے اور کچھ نہیں تو جے یہ تو جان جاتا ہے کہ کلیر اپنے ہزبن کو چھوڑ کے اس کے پاس کبھی نہیں آئے گی پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ آج تو شو بھی نہیں ہے اس دے وہ مایوس ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے وینسڈے پھر سے آ جاتا ہے جے کلیر سے بچنے کے لئے گھر سے نکل جاتا ہے پر راستے میں ہی اسے کلیر مل جاتی ہے دونوں ایسے انجان بنتے ہیں جیسے انہیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جے پھر سے خود کو روک نہیں پاتا کلیر کو اپن اور واپس جے کے گھر جاتے ہیں وہاں پہلے تو بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرتے ایک دوسرے کو وائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آخر میں واپس رومانس شروع کر دیتے ہیں اپنی نیز پوری کرنے کے بعد کلیر ایک بار پھر سے کوئی بات یہ بغیر وہاں سے نکل جاتی ہے اور یہ بس اسے جاتا دیکھتا رہتا ہے کلیر جب اپنے سٹوڈنس کو ایکٹنگ کی کلاس دے رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹینشن ان پر نکال لے لگتی ہے وہاں بھی لفظ نہیں چل رہا تھا پر کلیر بار پر انہیں یہی کہتی رہتی ہے کہ ان کی ایکٹنگ میں سچائی نظر نہیں آرہی وہ انہیں بس ڈانتے ڈانتے ہی کلاس ختم کر دیتی ہے پھر گھر جاتے وقت آدھے راستے میں ہی مڑ کے واپس تھییٹر چلی جاتی ہے جہاں وہ پوری طرح رونے لگتی ہے اس کی سٹوڈنس کے پاس آکے اسے سنبھالنے اور وجہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کلیر اسے سیدھا سیدھا تو کچھ نہیں بتاتی لیکن اس کی باتوں کا مطلب یہ ہی نکلتا ہے کہ وہ جیسے ایڈکٹ ہو چکی ہے نہ جاتے ہوئے بھی وہ بار بار مڑ کے واپس اسی کے پاس جاتی ہے لیکن اپنے ہزبن کو دھوکہ دیتے ہوئے اسے شرمندکی بھی بہت ہو رہی ہے وہ اس ساری سیچویشن میں ایسے پھنس گئی ہے جیسے کوئی دلدل میں پھنس جاتا ہے اس سے باہر نکلنا جیسے ناممکن سا ہو گیا ہے جو ایک حال بھی کلیر سے کچھ الگ نہیں تھا اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس میں اس سے باہر کیسے نکلے وہ وہ بھی اپنی ٹینشن اپنے دوستوں پہ نکالتا نظر آتا ہے جس کے بعد رکھ کرتے ہوئے فل نشے میں گم ہو جاتا ہے اس کا دوست اسے ایک لڑکی سے ملاتا ہے جسے جے کلیر کو بھولنے کے لئے فک کرنے لے جاتا ہے پھر وہ لڑکی جے کو بہت نوائے کرتی ہے کیونکہ وہ بس بولتی ہی جاتی ہے جبکہ کلیر اور جے جب ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا مقصد بھی اپنے فزیکل نیز پوری کرنا ہوتا تھا اور جے کو جیسے سب کی ہی عادت ہو چکی ت اس لئے وہ اس لڑکی کو کس کرتے ہوئے چپ کروا دیتا ہے اور فک کرنے لگتا ہے اور جو مزہ اسے کلیر کے ساتھ آتا تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں آتا اس سے آدھی رات کو ہی اس کے گھر سے نکلنے لگتا ہے جے کو جاتا دیکھ کے وہ لڑکی اسے روکے نورمل کپلز کی طرح کچھ ٹائم ساتھ گزارنے کو کہتی ہے اور جے اس کی ایک بھی سننے بغیر وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ واپس کلیر کا پلیت دیکھنے جاتا ہے اور انڈی کو دیکھ کے وہ اند جانے کے بجائے روف پہ جا کے سموکنگ شروع کر دیتا ہے اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کر کیا رہا ہے آخر میں بلے ختم ہونے کے بعد انڈی جے کو میکپرو میں کلیر سے ملوانے لے جاتا ہے جیسے وہ سب سمجھ کیا ہو اور ان دونوں کو سامنے لیکن کے ریاکشن دیکھنا چاہتا ہو کلیر جے کو وہاں دیکھ کے شوق ہو جاتی ہے دونوں کوئی بھی بات نہیں کرتے لیکن روم خالی ہوتے ہی جے کلیر سے سوال کرنے لگتا ہے اسے کہتا ہے کہ اسے لگا تھا ان کا رشتہ سپیشل ہے دونوں ایک دوسرے کو سمجھ دیں اور آخر میں ایک ساتھ ہوں گے لیکن کلیر تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے نہ وہ جے سے کوئی بات کرنا پسند کرتی ہے بس فکر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ ہاں اسے اتنے سارے ساتھ چھپا کے رکھے ہیں کلیر ایک بار پھر اس کی کسی بھی بات کا جواب دیا بغیر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اس پر جے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا کلیر اسے کہتی ہے کہ اچھا ہوا ان دونوں نے یہاں مل لیا ورنہ اسے ہمیشہ یہی شرمندگی رہتی کہ وہ جے کو ایسے ہی گوٹ پائی بولے بغیر غائب ہو گئی یہ کہہ کے وہ واپس میکر پرو میں اپنا کچھ سمان لینے جانے لگتی ہے تو جے اس کا پیچھا کرتا اور دونوں کے بیچ بہت بحث ہوتی ہے اس بحث کا کچھ خاص فائدہ تو نہیں ہوتا کیونکہ دونوں ابھی بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائے تھے آخر میں کلیر اپنے سن کو لیا وہاں سے چلی جاتی ہے رات کلیر کی اس کے حسبن سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ انڈی سمجھ چکا تھا کہ کلیر اسے جے کے ساتھ چیٹ کر رہی ہے کلیر اسے کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ انڈی کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی انڈی کو اس بات پر بہت غصہ آ جاتا ہے دونوں کے بیچ ل پر آئی شروع ہو جاتی ہے انڈی کلیر کو جے کے بارے میں باتیں سنانے کے بجائے بولنا شروع ہو جاتا ہے انڈی کلیر کو ہرٹ کرنے کے لئے کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اچھی ایکٹر نہیں بن سکتی اگر وہ ایک لائل وائف نہیں بن سکتی تو زندگی میں اور کچھ بھی نہیں بن سکتی ہے کلیر ڈس ہارٹ ہوئے گاڑی سے اتر کے چلی جاتی ہے انڈی جے کے پاس جاتا ہے جہاں وہ اسے اسی طرح اشاروں میں باتیں سناتا ہے جیسے جے انڈی کے پاس جا کے کیا کرتا تھا اصل میں تو دونوں ہی جانتے تھے بات ہو گیا رہی ہے اس لیے جاتے جاتے انڈی جے سے کہتا ہے وہ کلیر کو پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگا ہے اور وہ اپنی وائف کو کبھی نہیں چھوڑے گا یہ سن کے جے بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اس نے کلیر سے ملنا بند کر دیا ہے جے اب ایک بار پھر سے لائف میں سٹارٹ لینے کی کوشش کرتا ہے تب بھی کلیر پھر اسے ملنے آ جاتی ہے اس بار دونوں اپنے دل کا حال ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہوئے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا چیزیں ایسے ٹرن لے لیں گی انہیں لگاتا کہ بس وہ اپنی نیتز پوری کریں گے اور موو آن کر جائیں گے اور اب انہیں ایک دوسرے سے بہت پیار ہو گیا ہے جے آنکھوں میں انسولیے کلیر کو سب چھوڑ کے اس کے پاس آنے کو کہت اور کلیر اپنے ہسپٹ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھی جے کلیر کی طرف پڑتا ہے اس بار دونوں ایک آخری بار وہ جوش اور ایموشن سے بھرا ہوا فکر رہتے ہیں اس کے بعد کلیر جے سے سب رشتے ختم کرتی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی ٹراجک مومنٹ پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے اس مووی کی مدد سے رائٹر ہمیں زندگی کی تلقہ کی کر بتا رہا ہے کہ کیسے ایک انسان کو زندگی میں جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا کبھی کبھی وہ چیز یا انسان بلکل اس کے پاس ہوتا ہے پر ہم اسے حاصل نہیں کر باتے کیونکہ کبھی ہمیں اپنے پیاروں کے لئے تو کبھی سوسائٹی میں رہنے کے لئے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تانکیو فر واشنگ